ایک عام پیٹیشنر جو بچارہ پیٹیشن لے کے جاتا ہے جس کو نمبر ہی لوٹ نہیں ہوتا کئی کئی ہفتے ٹرائل کورٹ میں ایک شخص کھڑوتا اس کا پوتا سپریم کورٹ میں سفید داڑی کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے دادا نے انیس ستر میں یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں مگر سیاسی کیس ہوں ہمارے خلاف ہوں یا ہمارے مخالفین کے حق میں ہوں شام کو نمبر لگتا ہے صبح سماعت کیلئے مقرر ہو جاتے ہیں کسی بوٹے اور مولا بخش کا کیس نہیں لگتا آپ صرف جو ہزاروں کیس پینڈنگ ہیں آپ کے ٹینئور میں پینڈنسی بڑی ہے کوئی اچھی لگیسی نہیں لے کے جارے لگیسی ہے ہی نہیں ہے کم از کم آپ کیس مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کر جاتے کہ یہ کام پاکستانی یہ کام شہری جب اپنی پیٹیشن لے کے جاتا اس کو عزت تقریب سے اسی بینچ پر بٹھایا جاتا جس بینچ پر مجھے بٹھایا جاتا ہے اور اس کا کیس بھی اسی سپیٹ سے لگتا جس طرح اس ملک کی سیاسی اشرافیہ کے کیسے لگتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے کہ اس بلیم گیم میں اس آپس کی لڑائی میں ادارے کی تقسیم میں آپ کیس مینجمنٹ سسٹم بھی ٹھیک نہیں کر سکے آپ پینڈنسی کلیر نہیں کر سکے لوگوں کی اپیلیں تین تین سال نہ لگیں اور ادھر جسمانی ریمانڈ پہ تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ایک ملزم کو بلا کے رہا کر دیا جائے اس کی مثال بھی نہیں ملے گیا آپ کو ایک ملزم کو جو جسمانی ریمانڈ پر ہے تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہے جس سے تفتیش جاری ہے اس کو بلا کے اپنے سامنے کھڑا ہو کے کہا جائے ٹو سی او آپ نے صفائی دی آپ کہتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی مگر آپ یہ تو بتا دیجئے کہ جسمانی ریمانڈ پہ کتنے ملزمان کو آتھا گوڈ ٹو سی او کہا ہے میار جانچنے کا یہ ہے ہمیں ہمیں تین تین سال آہا چیما کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے تین سال قید میں پڑا رہا شیخ حضمت سعید صاحب نے تین سال اس کی بیل فکش نہیں کی ہے تین تین سال کی لوگوں کی سزائیں ہوتی ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے جسمانی ریمانڈ نوے دن کا یہاں ہمارے ملزمان پیش ہوتے تھے اٹھاسی دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش ہو رہے ہیں جاج صاحب سے پوچھتے تھے کیا ملشاہ ہے کہتے دو دن کا اور ریمانڈ دیتا ہوں نوے نوے دن کا ریمانڈ ہے اس کے بعد جیلے ہیں اور بیل سننے کو کوئی تیار نہیں ہم نے وہ دور دیکھا ہے وہ دور بھکتا ہے پوری قیادت جیلوں میں اور ادھر ایک ملزم کو بلا کے سامنے کھڑا ہو کے کہا جاتا ہے اور ابھی قانون کے مطابق ایک ملزم کا کی سزا موطلی ہوتی ہے ٹھیک ہے شارٹ سینٹنس ہے وہ کسی نہ کسی دن ہو نہیں تھی یہ بلکل ایک قانون کا پرنسپل ہے آپ کیا کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی پینڈنگ ہے سزا موطلی کی درخواست بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کیس اپنے پاس لگا لیتا ہے اور اس کیس کے میریٹس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے تاکہ لور کورٹس انفلونس ہو جائیں اس کی نوبت کیوں پیش آئی جب ہائی کورٹ میں بھی شارٹ ڈیٹس پڑھ رہی ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ کیس سنا جا رہا ہے اور مظاہر علیہ اکبر نکوی صاحب نے پورے کیس کا تیا پانچہ کر دی وکیل صفائی کو پیج نہیں مل رہے وہ کہہ رہے صفحہ نمبر 32 کھولیں اس پہ لکھا ہے جو آپ دھون رہے ہیں اور آرٹیکل دو سو نو آئین کا اس کو غیر فال کیوں کیا گیا ادھر اگر ایف بی آر میں ہم سارے ریٹرنز جمع کراتے ہیں ہم جواب دے ہیں وکلا جواب دے ہیں سیاستدان جواب دے ہیں تو ایک شخص جس نے چالیس کروڑ کا پلوٹ دس کروڑ میں لیا کیا وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے جس کے بچے لاؤ کالج سے نکلیں اور پہلے دن ان کو پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کی ریٹرنشپس نے جو وکلا کا حق ہے جو ایک میرٹ پہ آئے وکیل کا حق ہے وہ بھی حق مارا جاتا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے آپ نے صرف اس لیے پروٹیکشن جسس مزاہر علیہ اکبر نکوی صاحب کو دی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے دھڑے میں شامل ہو اور آپ کی سپورٹ کریں کوٹ کی تقسیم کو ایکسپلائٹ کیا گیا آپ کے ہوتے ہوئے اگر سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں یہ معاملہ چلا جاتا اور سپریم جیوڈیشل کاؤنسل اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتی آپ نے ہی ہیڈ کرنا تھا تو کیا آپ کی نیک نامی میں ضافہ نہ ہوتا یا اس بات سے نیک نامی میں ضافہ ہوا ہے کہ اس ریفرنس کو پنڈنگ رکھا گیا ہے آمدن سے زیادہ ساسیں ہیں انڈیکلیرڈ انکم ہے انڈیکلیرڈ ایسٹس ہیں انڈیکلیرڈ ویلتھ ہے ایسٹ بیونڈ مینز ہیں اس کی کوئی تحقیقات کرنے والا نہیں یہ سولی پہ ہمیشہ سیفصدان کو لٹکا دیتے تو رول آف لاؤ کس طرح آئے گا اگر کوٹ تقسیم ہوگی اور کوٹ اتنی بری طرح تقسیم ہوگی کہ ان کی تقسیم فیصلوں میں نظر آئے گی بنچز کی تشکیل میں نظر آئے گی کیسز کی الارٹمنٹ میں نظر آئے گی اور سینیورٹی کے پرنسپل کو روندہ جائے گا اس پہ آزم صاحب پہلی معذرت کر چکے وہ آج نئی ہے ملک میں ورنہ انہوں نے تشریف لانی تھی کہ کس طرح جونئر ججز کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے اپنی دھڑے بازی کی وجہ سے دیکھئے تمام ادارے آئین کے تابے ہیں اور رول آف لاؤ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لئے جتنی جنگ ہم نے کیے اپنے برادری کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کر کے سختیہ پرداش کر کے کم ہی ہوئی ہے اور جس نے لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا میاں نواز شریف ہی نکلے تھے اور اسی دن عدلیہ بحال ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ آج یہ دن دیکھنے پڑے تو میں موسیقی 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 موسیقی